دوستو آج کی ویڈیو میں ہم شیعہ مسلک سے متعلق دس جلچس فقائق پر بات کریں گے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف نمبر ایک شیعہ مسلک کو ساری دنیا میں نمائع کرنے والا عمل ماتم ہے جو یہ محرم کے دنوں میں کرتے ہیں شیعہ روایات کے مطابق امام حسین کو شہید کرنے کے بعد کربلا میں ان کے اہل حانہ سے نامناسب سلوک کیا گیا یزید کی افواج نے آپ رضی اللہ عنہ کے اہل حانہ کی عورتوں کے ہاتھوں کو رسی سے باندھا ان کو یہ اختیار بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ امام حسین کی شہادت پر رو سکے اسی غم میں شیعہ ماتم مناتے ہیں نمبر دو زلجنہ امام حسین کے گوڑے کو زلجنہ کہا جاتا ہے اگرچہ کہ امام حسین کے گوڑے کا نام مرتجس تھا لیکن کربلا کے واقعے کے بعد اس گوڑے کا نام زلجنہ پڑ گیا زلجنہ کا مطلب ہے ایسا گوڑا جس کے پر ہوں اور وہ ہوا میں اڑ سکتا ہو مرتجس کا نام زلجنہ کیسے پڑا یہ واقعہ بہت دلچسپ ہے چلیے مخصر اس کا احوال بھی جان لیتے ہیں ایک طرف دشمن کی نو لاکھ افواج تھی تو دوسری طرف امام حسین تنہ تنہا تھے اس وقت مرتجس گوڑا دشمن کے تیروں کے سامنے آپ کے آگے ڈھال بن گیا دشمن کے تمام تیر آگے اور پیچھے سے گوڑے کو لگے ایسا لگتا تھا جیسے گوڑے پر پر اگ گے ہوں اسی نسبت سے اس گوڑے کو زلجنہ کا نام دیا گیا تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے شیعوں کے ہاں موجود امام مہدی کے تصور پر تمام ہی مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک نجات دہندہ آئے گا اس حوالے سے شیعوں کا ماننا ہے کہ کل بارہ امام آئیں گے گیارہ امام آ چکے ہیں اور اب بارویں امام حسن اسکری کی اولاد میں سے جلد ظاہر ہوں گے یہ امام اس وقت سرمن رائی گار میں پوشیدہ ہیں نمبر چار حضرت عباس کا علم حضرت عباس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور امام حسین کے چھوٹے بھائی تھے کربلا کی جنگ میں یہ حسینی لشکر کے کمانڈرین چیف تھے ان کے پاس ایک سیاہ جنڈہ تھا چونکہ بعد میں حضرت عباس کے علم کے نام سے مشہور ہوا دوستو یہ سیاہ علم بنیادی طور پر مسلمان افواج کا جنڈہ تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنڈہ سب سے پہلے اپنے چچہ ذات بھائی حضرت حمزہ کو دیا حضرت حمزہ سے یہ حضرت جعفر تیار کے پاس آیا اور آخر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت بنا اس سیاہ علم کے علاوہ سرح علم حضرت امام حسین کی طرف منصوب ہے جبکہ سبز علم حضرت امام حسن کی طرف منصوب کیا جاتا ہے اور پانچ مقدس مزارات دوستو شیعہ مذہب صرف آل بیعت سے تعلق رکھنے والی ہستیوں کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کے مزارات پر کسرت سے حاضری دیتے ہیں یہ مزارات زدہ تر عراق ایران اور شام میں واقع ہیں نمبر چھے موتا موتا نکاح پر ہم پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں تہم یہاں پر ہم مخصر اس کا ذکر کر دیتے ہیں موتا وہ نکاح ہے جو کہ مخصوص مدت کے لیے کیا جاتا ہے یہ آدھے گھنٹے سے لے کر کئی سالوں پر محیط ہو سکتا ہے اس کو موتا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے اس کی مدت تیع کی جاتی ہے شیعہ مسلک میں یہ نکاح جائز ہے جبکہ اہل سنت مسلک میں یہ نکاح ناجائز ہے نمبر ساتھ امام بارگاہ امام بارگاہ شیعوں کا وہ مقام ہے جہاں پر یہ لوگ محرم کے دنوں میں اپنی مجالس کا نکات کرتے ہیں چلیے مخصر اس کی تاریخ پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی افات کے بعد ان کی بیٹی حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہر وقت آنسوں بہاتی رہتی مدینہ کے لوگوں نے ایک مرتبہ حضرت علی سے کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز ہمیں پریشان کرتی ہے چنانچہ حضرت علی نے مدینہ سے باہر فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ایک کمرہ بنا کر دیا جہاں آپ روتی رہتی شیعہ روایات کے مطابق یہی پہلی امام بارگاہ تھی نمبر آٹھ مجالس شیعہ حضرات محرم کے موقع پر مجالس کا انقاد بھی کرتے ہیں جس میں زاکرین امام حسین کے واقعے کو درد برے لہجے میں بیان کرتے ہیں اور لوگ زاروں کتار روتے ہیں نمبر نو شیعوں کے ہاں نیاز کا تصور بھی موجود ہے جس میں یہ لوگ کھانے پینے کی اشیاء غریب لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں یوں تو بہت سی نیازیں ان کے ہاں مشہور ہیں مگر بائیس رجب کی نیاز شیعہ مسلک میں بہت اہم سمجھی جاتی ہے بائیس رجب کی نیاز دراصل چھےویں امام جعفر صادق کی نیاز ہے امام جعفر صادق کا یہ کول ہے کہ جس کو بھی کوئی مشکل پیش آئے وہ میرے نام کی نیاز دے اللہ تعالیٰ اس کی مشکل حل کر دے گا نمبر دس اہل تشیح حضرات مولا علی کو بہت اہمیت دیتے ہیں جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شیعہ حضرات کے کلمے میں حضرت علی کی ولایت کی گواہی بھی دی جاتی ہے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ شیعہ صرف ان احادیث کو مانتے ہیں جو حضرت علی اور آل بیعت سے روایت تھے صحابہ کرام سے منصوب احادیث کو یہ لوگ نہیں مانتے یہی وجہ ہے کہ ان کے عقائد سنی مسلمانوں سے کافی مختلف ہے تو دوستہ یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آدھے چنل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ